چیپ سیکرٹری ہوم بلوچستان ایڈیشن چیپ سیکرٹری ہوم بلوچستان ڈائی جیز فرنٹیر کور نوٹھ اینڈ ساؤتھ فلیس آفسرز اور مہمانان گرامی میرے جوان السلام علیکم سر ہمارے لیے انتہائی عزت کا مقام ہے کہ آپ نے آج اپنی تمام اور مجھے احساس ہے کہ بہت سی مصروفیات سے وقت نکالا ہے اور آپ ہمارے اس فلیس دردوار میں تشریف لائے ہیں اور یہ بات ہمارے لیے مزید فخر کا باعث ہے کہ آپ اپنے سرویس کے آخری لمحات میں جو کہ ایک الیسٹریس صاحب کا جو کیریئر ہے اس کے آخر دن آخری لمحات میں آپ ہمارے مہمان بنے ہیں آپ کے شاندار فوجی کیریئر کے بخوب اختتام پر ہم آپ کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے مزید عزت اور اختخار کا باعث بنے فیویلز کہنا یا الویدہ کہنا مشکل ہوتا ہے اور ہم بھی آج اسی کیفیت میں مبتلا ہیں ایک طرف تو ہمیں خوشی ہے ایسا کہ آپ اپنے پاک آرمی میں ایک انتہائی قابل رشک اور شاندار کیریئر جو ہے آج اس کا اختتام آپ کر رہے ہیں اور بہت عزت اور احترام کے ساتھ آج آپ اپنے ریٹائیمنٹ کی طرف موو کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں یہ دکھ ہے کہ ہمیں ایک انتہائی زیرک معاملہ فہم ٹرو لیڈر این آفسر اینڈ جینٹلمن اس سے آج جو ہم محروم ہوں گے ان کی پریزنس سے لوچستان میں اور کوئیٹا میں نہ صرف یہ کہ این آفسر اینڈ جینٹلمن بلکہ ایک منٹور ایک بڑے بھائی ایک بہت اچھا مشرع دینے والے دوست تو ان کی خدمات سے ہم تمام آج کے بعد محروم ہو جائیں گے مجھے میرا خیال ہے کہ جنرل صاحب اسلامباد میں ہوں گے اور گاہے بگاہے وہ ادھر تشریفی لائیں گے اور ہماری انٹریکشن بھی جاری رہے گی سر یہ آپ کی دلچسپی کا اور آپ کی کاوشوں کا صلح ہے کہ آج بلوچستان پلیس پہلے سے زیادہ پور اعتماد اور پروفیشنل ادارے کے طور پر ابری ہے اور آنے والے چیلنجز کے لیے ماشاءاللہ بلکل تیار چاکو چوبند ہے آپ نے اپنے دو سالہ دور میں بطور کمانڈر سدن کمانڈ بلوچستان پلیس کو جدید بنانے کے لیے جو انتک کوششیں کی ہیں اور جو اعتماد کیے ہیں اور جو ہمیں سپورٹ کیا ہے ہم آپ کے اس کے لیے تیہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کی ذاتی دلچسپی اور معاونت کی وجہ سے آج پلیس کے ایگلز کارڈ کے چاکو چوبند دستے نہ صرف کوئٹا بلکہ صوبے کے دیگر ازلاع اور سڑکوں پر رواں دواں ہیں اور شہریوں کی جان و مال کی تحفظ اور ان کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے اپنا بھرپور اور جاندار کردار ادا کر رہے ہیں اور اسی طرح آپ کی دلچسپی سے پولیس کے جوانوں کی مختلف سطح پر دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے خصوصی تربیت کی گئی ہے اور حالی میں پولیس کو جو آپ نے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے سمارٹ ویریفیکیشن سسٹم اور دیگر جدید آلات کی فرامی کی ہے اور مجھے امید ہے کہ پولیس فورس اب اپنی ذمہ داریاں پہلے سے بھی زیادہ حسن طریقے سے نبا رہی ہے اور اس پیشہ ورانہ صلحیتوں کی بدولت دہشت گردی کے خاتمے میں کافی حد تک کامیابیاں ملی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملتی رہیں گی دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی اور حالیہ محرم حرام کے پورا من ان نقاط ایک واضح مثال ہے کہ تمام اقدامات پولیس فورس تنہا نہیں کر سکتی نہ صرف آپ کی ذاتی کوششیں بلکہ آپ کے جو ٹیم ہیں آپ کے جو ایف سی کے آفسرز ہیں آپ کے جو ہماری دیگر ایجنسیوں کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسران ہیں یہ ان کی ایک ٹیم ورک کی بدولت ہے جو کہ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ آج ہم سارے یہاں پر کٹھے ہیں اور ماشاءاللہ دونوں آئی جی ایف سی نوٹھ اور ساؤتھ کی پریزنس اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ پولیس اور دیگر جو ہمارے لو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہم نہ صرف ایک ٹیم ہیں بلکہ ہم ایک ہی خیالات سے ایک ہی طریقے سے جو ہے اس صوبے کو دہشتگردی سے پاک کرنے کے لیے اپنی کوششیں مشترکہ طور پر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم امید کرتے ہیں سر کہ مستقبل میں بھی سردن کمانڈ کی جانب سے بلوشتان پولیس کو بدستور اسی طرح کا تعاون حاصل رہے گا آپ کی کوششوں کو اور کاوشوں کو بلوشتان کے عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ نے صوبے کے امن امان اور نہ صرف اس کے امن امان بلکہ معاشری ترقی کے لیے بھی جو مضبوط بنیاد رکھی ہے اس سے صوبے کے لوگ ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہیں گے آپ کے سرپرستی میں بلوشتان پولیس کی پیشہ روانہ صلحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جوانوں کی تربیت اور پولیس فورس کو ہر مشکل وقت میں آپ نے مدد اور سپورٹ فرام کی ہے ہم آپ کے صدا مشکور و ممنون رہیں گے اور ساتھ ساتھ دعا گو ہیں کہ مستقل میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے ہماری دیلی تماننا ہے کہ آپ کی قائدانہ صلحیتوں سے اس کے بعد بھی استفادہ کیا جا سکے اور جہاں بھی ضروری ہو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ جو بھی اقتدار میں ہیں صابق اقتدار وہ آپ کی صلحیتوں کو استعمال کریں اور آپ کے تجربے کو اس سے فائدہ اٹھائیں بلوستان کے لئے اور پاکستان کے لئے میں آخر میں اس بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بلوستان کی پولیس اس کے افسران اس کا ہر جوان آپ کی لبیک پر ہمیشہ حاضر ہوگا ہماری لائک کبھی کسی جگہ کسی مقام پہ کسی وقت اگر آپ کو ضرورت پڑے گی تو ہم بالکل حاضر ہوں گے بلا جھجک اور بلا کسی پریشانی کے انشاءاللہ آخر میں میں تمام مہمانہ نے گرامی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور خصوصاً میں جناب چیف سیکٹری صاحب کا اور ایڈیسن اوم سیکٹری صاحب کا آئی جی ایف سی ساؤت آئی جی ایف سی نوت کا اور دیگر افسروں کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور آج کی اس تقریب کو انہوں نے شامل ہو کے مزید اس کو نکھا رہا ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات